جہانیہ میں ایک متمول زمیدار کی عمر بڑھتی جا رہی تھی لیکن وہ شادی سے مسلسل انکار کر رہا تھا بڑے بھائی کی بیوی بچوں کے ساتھ ایک بڑے سے گھر میں رہتا تھا اور بھائی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر اس کی کفالت کیا کرتا تھا میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر نے ایک دن دیکھا کہ ایک نوجوان جو شکل صورت اور حلیہ سے خاصا خوشحال اور بے فکر دکھائی دے رہا تھا کسی لڑکی سے ہنس ہنسکر بات کر رہا تھا ہاں بھائی تمہیں بہت شکل ہے تیرہتی آتیل بیسے یا تم بڑے کنجوس ہو گئے ہو دو دن بعد کچھ آنے والا تھا بڑے بڑے وعدے کیے تھے تم نے کچھ یاد آیا ایرے یاد مجھے ساری باتیں آدھے ایسا لبی ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی بات بھول جاؤں لیکن ایک سمکرے میں بات رہا ہوں ساتھ اگر مون بھی ٹھیک نیاز کرتا لیکن تو فکر مت کرو ساتھ اگر کوئی ایسی گولی دوں گا نا میں پھر سیدھا تینچا دنگ میں باہر اٹھو مر میں اور کوئی نہیں میں ایسے بڑے گولی بات ہوتا ہوں خیف میری ایک دوست ہے اسے بات کر لیے میں نے اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا یہ تو بہت اچھی بات ہے دوست سے بات کر لیے مطلب تو تمہاری دوست بھی تو گھر پہ ہوگی اس نے مجھے چاوی دے دی ہے خود اسلام آباد گئی ہے اور ایک ہفتے بعد آئے گی اہاں کیا بات ہے یہ تو جیک ورڈ لگیا ٹھے میری طرف سے تمہیں ادوانس میں ہیپی بیڈے اچھا لسنی میں پاس ایک کال آرہی ہے میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ ہلو سیما ارے کیا حال چاہ لے ہیں ارے کہاں غائب ہو تم آج کل اتنی لمبی لمبی کال ہے کس کو گئے رکھا ہے ارے ارے دوستی کال سی اور کس سے بات کروں گا میں تم بتا تم کہاں غائب ہو آج کل میں غائب ہوں اچھا یہ بتاؤ تمہارے چار چچی نے شادی کا فیصلہ کیا کے نہیں اچھا تمہیں بڑے فکر ہے کیوں تمہیں چاچا سے شادی کرنی ہے آہ ویسے کوئی حش تو نہیں عمر ہی کیا ہے پچاس کے تاہے پیسے ویسے تو ہے نا ان کے پاس تمہاری طرح کنگلی تو نہیں تو ہلو تمہیں پتا ہے تم کس کو کنگلی بول رہی ہو چاچا کی پوری پوپٹی گارہ اکیلا وارث میں ہاں یہ بھی اچھا ہے تم نے تمہیں شادی کرنی ہی نہیں ہے میں ہی کر لیتیوں ان سے شادی اور جو زمین میرے نام ہوگی نا تمہیں شرم نہیں آتی تم میری چاچی کی ہلاوگی جا جو بچوں لگتا ہے تمہیں چاچا جی سے بات کرنی ہی پڑے گی آچھا خیر سنو مجھے کچھ کام ہے میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں اوکے اللہ حافظ چاچا کے لات پیار نے زہیب کو بگاڑ دیا تھا اس کے پاس گاڑی تھی اور چاچا اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا پلے بوائے قسم کا یہ لڑکا نام نہاد اونچی سوسائٹی کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کا چاچا کبھی شادی نہیں کرے گا اور اس کی ساری جائداد اس کے نام ہو جائے گی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ زہیب اس کا چاچا باپ اور ماں موسیقی 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 کہ وہ تو اور بھی زیادہ خاص ہو گا پھر تو تمہیں آسkh جمین ہم بھی کتے کاغلتے ہیں اس ٹکر میں لگے رہے کہ شادی کریں یا نہ کریں پھر اب میں نے قیسلہ کر لیا ہے مجھے یقین ہے کہ بھاہبی اور بھائی جن بھی ہماری سیسے خوش ہوں گے وہ بھلے خوش ہوں بہت میں خوش نہیں ہوں آپ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہنے جائیے گا نہیں دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر وہ دیکھے گا شبیر نے دیکھا کہ لان میں خوبصورت ہری ہری گھانس تھی اور ایک طرف بینچ پر بیٹھ کر اس کا چاچا کسی خاتون سے خوش گپیاں کر رہا تھا اور زہیب کان لگا کر جاسوسی کر رہا تھا بہت خوش ہوگا وہ بلکل اپنی میں نے بچوں میں ترہا پال آئے اور تمہارے جسی چاچی مل گئی تو اور بھی زیادہ خوش ہوگا پس تھوڑا سا خبر کر لو جمیل ہماری شادی سادگی سے ہوگی ہماری امرے اب اتنی نہیں ہیں کہ کوئی دون گھڑکا ہاں ہاں میں سمجھتا ہوں ہم بھی کتنے فاغل تھے اس چکر میں لگے رہے کہ شادی کریں یا نہ کریں پھر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے مجھے یقین ہے کہ بھاڑی اور بھائی جان بھی ہمارے سرسلے سے خوش ہوں گے وہ بھلے خوش ہوں بڑ میں خوش نہیں ہوں آپ بک سبیچ میں کہاں سے آگیا اچھا بات سنو میں تم سے بابن بات کرتا ہوں در اچھے پوچھوں یہ خوش کیوں نہیں ہے اللہ حافظ اچھے یہ بتا تو چھپ کے کیا باتیں سنوڑا تو چاچا میں مطا کر رہا تھا اچھے مجھے یہ تو بتایا کونے ہونے والی چاہتی کیوں تو جی بہت فکر لگی ہے چل شباش نکل لیں آنچہ اچھا چاچا میں چلا جاؤں گا لیکنے کام کریں نا مجھے کچھ پیسے کو ضرورت ہے کیوں کیا کریں گا چاچا میری دوست کا بڑڈے ہے اسے گھٹی تو دینا ہے آپ سے در آپ کا بھتی جاؤں تو بڑڈے میں جسے بڑا گفت میری طرح سونے چاہیے چل ٹھیک ہے پیسے مل جائیں گے اب ذرا نکل لیں آسے شاباز میرے چھوٹے چاچا زہیب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب کچھ ہی دنوں میں اس کا دولت من چاچا شادی کرے گا اور پھر جائدات کے بٹوارے میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا زہیب نے اپنے ہم عمر خالو کو سارا واقعہ بتا دیا زہیب اور اس کا ہم عمر خالو نون میں بیٹ ونٹنگ پھیر رہے تھے یار زہیب مجھے کچھ یاد آرہا ہے تو چاچا کی چکر کی بارے میں بتا رہا تھا مجھے یہی لگتا ہے چاچا کی کسی سے چکر چل رہا ہے یار تو چل اسی بہانے تجھے آٹا دال کا بھاؤ تو پتہ چل جائے گا اسی بات کی تو سکر ہے چاچی آ گئی نا تو چاچے کے آس پاس جی بڑکنے نہیں دیں گی مجھے جوہیب کا شک اس کے یقین میں تبدیل ہو گیا تھا جب اس نے اپنے چاچا کو ان کی ایک ہم عمر عورت کے ساتھ ہوتل میں خوشکپیاں کرتے دیکھ لیا تھا جوہیب ان دونوں کو چھپ کر دیکھ رہا تھا وہ دونوں ہوتل کے ایک نیم تاریخ گوشے میں ڈینر کر رہے تھے ان کی حرکات تو سکنات سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے شبیر نے دیکھا کہ جوہیب ہوتل سے نکلا اور کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا پھر اس نے ایک جگہ سے اپنے ہم عمر خالو کو بٹھایا اور پھر وہ ایک جگہ رکھ کر کوئی بہت اہم صلاح مشورہ کرتے دیکھے گئے زوہیب کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی پھر اس نے اپنے ہم عمر خالو کو چاچا کی جائداد سے آدھی جائداد کا لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور چاچا کو قتل کرنے کا منصوبات ہی بنا لیا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ زوہیب کا چاچا ملک جمال اپنی کار میں کسی خاتون سے بات کرتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی کار کا پیلنس بگڑ گیا اور کار سامنے والے درست سے ٹکرا گئی اس روز کے حادثے میں زوہیب کے چاچا کی موت واقع ہو گئی تھی زوہیب ہاتھا اداس تھا پولیس میں رپورٹ بھی زوہیب نے ہی درج کروائی اور پھر تفتیش کے نتیجے میں پتا چلا کہ زوہیب اور اس کے ہم عمر خالو نے چلتی گاڑی پر چھپ کر فائر کیا جس سے ملک جمال کی موت واقع ہو گئی تھی پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا یہ ہے مقتول کی تصویر اور یہ ہے ملک جمال کا مو بولا بیٹا اور اس کا خالو جنہوں نے جائیدات کی لالچ میں ملک جمال کو قتل کر دیا تھا مقتول میرے اپنا چچا تھے ہنگر حبالک بیٹا تھا ہم سے گلتی ہوئی ہے اور ہم بہت شرمین نگاپنی گلتی تھے اور ہم نے مل کہنا ملک جمال کا قتل کی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمیں کوئی جنہوں سے پتا ہے چل رہا تھا کہ وہ کسی غلط عورت کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنی ساری جائیدات اسی کے نام کرا رہا تھا اور اسی غلطی کی وجہ سے اور اسی وجہ سے جائیدات کی وجہ سے ہم دونوں نے مل کے اسے مار دیا ہے پولیس نے اس واقعے کی جو تفصیل بتائی تھی وہ یہ ہے ان سائی ڈائنگل میں جس کا ایک بیٹا جس کا نام دوہیو ہے وہ اس کا لے پالک بیٹا تھا وہ سامنے آتا ہے اس کی ہم تفتیش کرتے ہیں اس کا موبائل جیٹا لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا اصد میترہ جو کہ اس کا خالو تو اس سے اس کا فریقمنٹ رہتا تھا ان دونوں کو ہم لوگ گرفتار کر کے ان سے تفتیش شٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بڑے رام سے جب ہم ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں ہم ان سے اس کا پوچھتے ہیں تو یہ یہ بریک ہو جاتے ہیں اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈار تھا کہ کہیں وہ عورت سے شادی نہ کر لے گا شادی کر لے گا تو میری جو رقبہ سارا اس کے نام کروا دے گا اور میں رقبے سے محروم رہ جاؤں گا صرف یہ جائداد کے لالت کی ویسے ضعیب نے اور حسن نے اس کو قتل کیا ہے قتل انہوں نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ یہ پلاننگ تو کافی آٹھ دس دن سے کارے ہوتے ہیں ویپن ان کے پاس ہوتے ہیں اس دن یہ جب مہن روڑ سے گزرتے ہیں تو ان کو ٹائم مل جاتا ہے تو اسی نہیں اپنا اس کو ایکزیگورٹ کر دیتے ہیں تو چونکہ یہ اس میں افتدائی طور پر مدائی ضعیب بنا تھا اس حالے سے ایک تھوڑا دا مشکل کی حصہ ہمیں اس کی کافی کی رہے ہیں ہمیں اس کی کیس فائل پولیس فائل پر کافی کام کرنا پڑا ہے لیکن الحمدلہ ہم کافی کنکریٹ ایویڈنس اس میں ایڈ کر رہے ہیں کافی چیزیں ہم پولیس فائل میں ڈال دے ہیں تو پھر ہم نے اپنی پوری تمام جو سیسی تحقیقات تی دی آر اور لوکیشن اور تمام معاملات سے مل کے ہم نے تحقیق کی جس میں یہ بندہ نہ صرف اس نے ایک قتل مان لیا تصریم کر لیا بلکہ آلہ ضربی برامت ہو گیا اور اس کو ہم نے چالان کر دیا ہے اور مشاہلہ اس کو ہم نے پورا مکمل کیس تیار کیا ہے اور عدالت اس کو پوری سزا دلوائیں گے آج کے دور میں جو لالچ ہیں جائداد کا لالچ یہ ایک بہت بڑا موٹیو ہے اور اسی موٹیو کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کیا ہے اور معاشرے کیسے یہ ناسور لوگ ہیں جو ماز تھوڑی سی پیسوں کے لیے تھوڑی سی جائداد کے لیے اپنے قیمتی جو ہے اس کے رشتے ہیں ان کا تقدس پعمال کر رہے ہیں شبیر کا کہنا ہے کہ چاچا بھتیجے کا رشتہ باپ اور بیٹے ہی جیسا ہوتا ہے وہ چاچا جس نے باپ بن کر بھتیجے کو پالا وہی احسان فراموش اور سنگل ثابت ہوا اور تھوڑی سی جائداد کی لالچ میں اپنے محسن کا خون کر دیا دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اکارہ میں دو بھائیوں کے درمیان اکثر اس بات پر خبگی رہتی تھی کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کام کاج نہ کرنے پر ڈانٹتا رہتا تھا بڑا بھائی شادی شدہ تھا مویشیوں کو چارہ ڈالنے کے علاوہ کھیتی باڑی بھی کرتا تھا اور اس نے ایک بیکری بھی کھول رکھی تھی مستقل ڈانٹ ڈپٹ سے چھوٹا بھائی کافی پریشان تھا میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا یہ ہرہ بھرا کھیت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوچک کے نوائی گاؤں 26 آر میں واقع ہے یہ مویشی جو چارہ کھا رہے ہیں یہاں کے رہائچی آمیر کے ہیں آمیر ہر روز صبح صویرے اٹھ کر کھیتوں میں نکل جاتا ہے اور تازہ تازہ چارہ کٹنے کے بعد اسے سائیکل پر رکھ کر واپس آ جاتا ہے مویشیوں کو چارہ کھلانے کے بعد ان کا دودھ نکالتا ہے اور پھر گھر میں آگر بیوی کو آواز دیتا ہے اچھا اچھا آ رہا ہوں آمیر نے جا کر دیکھا تو اس کی بیوی پمپ سے پانی نکال کر برطنوں میں بھر رہی تھی ارے مزبا دودھ لیایا ہوں ناشتہ بنا دو چائے بنا دو اچھا ٹھیک ہے اپنے بھائی کو اٹھاؤ ارے وہ کہاں اٹھنے والا ہے بھی آپ جانتی نہیں ہو اس کو ہاں میں تو اس گھر میں چھولا ہانڈی کرنے کے لیے رہ گئی ہوں ارے مجھے آپ کا احساس ہے لیکن میں کیا کروں اب میں اگر بھائی کو کچھ کہوں گا تو وہ یہی سمجھے گا شاید بھائی مجھے بہت جس سمجھے رہا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ پانی لے کر جاؤ میں ناشتہ بنا سکے دیتیوں چل چل اس ٹھیک ہے بھائی یہ پھر گیا آ رہی ہوں چلیں آٹھے شوہر نے آگن میں مٹی کے چولے میں لکلیاں ڈالی اور انہیں جلا دیا مجھے نا ایک نیا تاوال آ کے دے دو پڑھانے والے اپ کو زنگ کھا گیا ہے اور بات اگر ایک دکھ ایک ہی ہے نا تو ٹھیک اگر ڈیمان بڑھ گئی ہے تو مجھے اس کام کے لیے ملازم چاہیے اکیلے مجھ سے نہیں ہوتا پہسل سے بات کر کے دیکھنا تھوڑی مدد کر دے گا میری کام میں کس دنیا میں رہ رہی ہو ایک نمبر کا نکمہ ہے میرا بھائی ویسے تم کہہ کے دیکھ لو آگا میں شبوں نہ اچھا ٹھیک ہے میں چائے لے کے آتی ہوں اور رہی بات فیصل سے بات کرنے کی نا میں خود کر لوں گے پورا کھرچہ پانی ہوگا ہاتھ میں رکھ دیں گے اس کے کر کے دیکھ لو شبید نے دیکھا کہ آمیر کا چھوٹا بھائی آتھ ملتا ہوا آنگن میں آ گیا ہی آتھ سوویرے سوویرے انقلاب کیسے آ گیا اتنی جلدی کیسے اڑیا تو ارے بھابی میرے کمرے میں مچھر بہت زیادہ ہو رہے ہیں میں جا رہا ہوں بھائی کے کمرے میں سونے ابے ہو ارے انسان بن انسان کوئی کام وہاں بھی کر لیا کر ہر وقت پلم توڑتا رہتا ہے ہی کیوں بول رہے ہو بچارے کو وہ ویسے ہی اسے نیم کہا آتی ہے اتنی مشکل سے تو سوتا ہے یہ بلا وجہ بول رہے ہو اسے ہاں ہاں تم چڑھاؤ تم چڑھاؤ سر پر اس کو ارے اس کو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا اس نکم میں گو ای اتنا چھوٹا اتنا پیارا سا تو ہے میرا دیور ابھی اس کے رشتے کی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا سن ناشتہ کرے گا ناشتہ لگا دے تیوں ناشتہ کر کے سو جائی ہو ارے نہیں بھاگی دوپیر میں اس کے ایک ہی بار کھاؤں گا ابھی مجھے مز تینید آرہی ہے میں جا رہا ہوں سونے فیصل چلا گیا اور اس کا بھائی آمیر بھی ناشتہ کرنے کے بعد خیتوں میں مزبوری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا اچھا سنو میں بھی چلتا ہوں پھر زمینوں پر تھوڑا کام ہے پھر مہیں چاہے لیانا آمیر کے دو بھائی والدین کے ساتھ رہتے تھے اور آمیر کا چھوٹا غیر شادی شدہ بھائی آمیر کے ساتھ رہتا تھا آمیر کو شکایت تھی کہ اس کی بیوی نے دیور کے بیجا نخرے اٹھا کر اسے ناکارہ بنا دیا تھا بھائی کے کام کاج نہ کرنے پر وہ اکثر چھوٹے بھائی کو سخت سست کہا کرتا تھا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ آمیر شہزاد کی بیوی گھر کے کام کاج میں مصروف تھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو دیور کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا لیکن وہ وہیں دسترخان پر آنکھیں بند کی ہوئے لیٹا تھا ہے؟ فیصل؟ کھانا تھنڈا ہو رہا تو چھو رہا ہے؟ اتھے بابی میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا کیوں کیا ہو گیا؟ تجھے کوئی بات بری لگ گئی ہے کیا بتا؟ یہ جو آپ کے شوہر ہے نا ان کا بس چلے وہ تو مجھے کولوں کے ساتھ بیل لگا کے بان دیں رات کو اتنا آگے سنایا ہے مجھے میرا دل چاہا تھا کہیں بھاگ جاؤں اچھا؟ ہاں بھاگ جا ضرور ضرور بھاگ لیکن اگر بھاگنے کے لیے ساتھ کوئی ہو تو یقین بھاگ ارے رہنے دے بابی میں کوئی مزاگ کی مود میں نہیں ہوں آپ کو تو ہر وقت مزاگ سچتا ہے یار یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں جائیے گا نہیں دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا کیونکہ کیا ہو گیا کجھے کوئی بات بوری لگ گئی ہے کیا بتا یہ جو آپ کو شوہر ہے نا ان کا بس سرے وہ تو مجھے کولوں کے ساتھ بیل لگا گی باندے راک کو اتنا آگے سنایا ہے مجھے مجھے دل چاہا تھا کہیں بھاگ جاؤں اچھا ہاں بھاگ جا ضرور ضرور بھاگ لیکن اگر بھاگنے کے لئے ساتھ کوئی ہو تو یقین بھاگ ارے رہنے دے بھاوی میں کوئی مزاق کے مود میں نہیں ہوں آپ کو تو ہر وقت مزاق کھلتا ہے ارے نہیں نہیں میں مزاق نہیں کر رہی فیصل سچ کہہ بھی اگر کوئی لڑکی ہے تو تُو جلدی سے شادی کر لے جب تیری شادی ہو جائے گی نا تو تیرا بھائی بھی سو دھر جائے گا اچھا رو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی میرا پیارا دیو ہے بھاگی آپ کتنے اچھی ہو ہا لیکن ہمارے بھائی تو تمہیں تلکل اچھی نہیں لگتی ان کی تو بات بھی مت کرو ہر وقت سوڑا با ہموں بنایا پھرتے ہیں پتہ نہیں سمجھتے گئے آپ کو بس اگر بات بھولو بھاگی تو ان کی جگہ اگر آپ کی شادی ملچ سے بھی ہوتی ہو پھر دیکھتے ہیں آپ چپ کر بات تمیر کچھ بھی کہتا ہے تیرا بھائی بہت اچھا ہے ہاں مانتی ہوں اسے کبھی کبھی گفتہ آ جاتا ہے اور وقت خفا بھی ہوتا ہے نا تو صرف تیری وجہ سے کیونکہ میں نے تجھے اتنا بگار کے جو رکھا ہوا ہے بگار کے تو خیر آپ میں رکھا ہوا بھائی ہاں اگر تجھے میں نے بگارہ ہے نا تو سدھار بھی میں ہی دوں گی سدھار جائے گا نا اچھا چلے آپ کہیں بھائی کرنا گیا جو آپ نہیں ہوگو کرنا تو ٹھیک ہے جلدی سے یہ کھانا ختم کر اور اس کے بات تہا کر اچھے سے کپلو پہن کے باہر جا کچھ کام باہر دھو تو کام کرے گا نا تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور تیری کمائی سے جو تو تحفل آ کے مجھے دے گا نا تو اسے بہت خوشی ہوگی اچھا ایسی بات ہے چلیں ٹھیکے دیکھیں اب آپ اچھا ٹھیک ہے تو یہ کھانا ختم کر میں جب تک اپنے کچھ کام سمیت لیتی بھابی کی شبت نے فیصل کو موم کر دیا تھا تھوڑی دیر میں شبیر نے دیکھا کہ وہ ساپ ستھے کپڑے پہنے باہر آیا تو اس کی بھابی حیران دے گئی ہائی تیار ہو کے تو تو بلکل انسان کا بچہ لگ رہا ہے شکریہ بھابی بس جاروں ایک دوست کے پاس دعا کریں کچھ اچھا کام مل جائے اچھا ٹھیک ہے سنی تجھے کچھ پیسے ویسے چاہیے دوں ہاتھوں ظاہرے اور کون دے گا پھر واپس کر دوں گا جب کمانے لگوں گا اچھا ٹھیک ہے لیکن میں اپنے بھائی کو نہ بتانا تو ارے پاگل ہو گیا میں سیسل تھا تو کام چور لیکن دیکھنے میں اپنے بھائی کے مقابلے میں خاصا وجیہ تھا اس روز سیسل کی بھابی کسی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی شبیر نے دیکھا کہ مصبع ایک خوفناک خواب دیکھ رہی تھی اس نے دیکھا کہ اس کا دروازہ پیٹا جا رہا تھا وہ دور کر دروازے پر گئی تو وہاں ایک بچہ کھڑا تھا ہمارا بڑا بیٹا تو چل گیا گھر برباد ہو گیا تو اگر چکتی ہے تو ساہے تو اس گرنس دوبارہ خوشیاں آ سکتی ہو بیٹی چیسے اممہ چیسے بیٹا تو میرے چھوٹا بیٹا سیسل سے لکا کرنے مکتے رہا گیا ہاتھ جو اور پی نا اممہ نا یہ کیسے باتیں کر رہی ہے تو نہیں مجھ سے یہ نہ ہوگا نا اممہ میزوہ خواب سے چونک کر اٹ گئی اس کا سانس پھولا ہوا تھا وہ پانی پینے گئی تو اسی وقت اس کا دیور گھر میں داخل ہو رہا تھا لے بابی آپ نے کہا تھا نا میں ایک دن اپنی کمائی سے آپ کو کچھ لائے کر دھویا تو آپ خوش ہوں گی میں اپنی پرس لائے ہوں لے ہیں مزبا حیرانی سے اپنے دیور کا چہرہ تکنے لگی اس کے کانوں میں اس کی ساس کی آواز بونج رہی تھی اس خواب کے بعد مزبا سچ مچ اپنے دیور کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور پھر عشق اس سطح پر پہنچ گیا جہاں ساری اخلاقیات اور رسولوں کا جنازہ نکل جاتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو پانے کے لیے آمیر کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا اور پھر ایک رات نیند کی گولیاں کھلا کر مزبا نے اپنے دیور کی مدد سے اپنے شوہر کو قتل کر دیا پھلیس نے ممینا ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد جو تفصیلات بتائی تھی وہ یہ ہے مقتول اس کی عمر ہے تقیبت پینتی چھتی سال اس کنہوں پر پر حارین کے مار اواز کا کہت اس کو مار جاتا ہے تو پڑا چلتا ہے کہ کوئی ناملوم لوگ آئے تھے جنہوں نے اس کو مدد کر دیا رات کو بیوی اس کی گھر مجید ہوتی ہے وہ اس کے بچے ہیں چھوٹے بیوی جو ہم پہنچتے ہیں تو وہ بہوش ہوتی ہے تو ہم تفریش کا آغاز کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ رات کو بہو تیت بندے آئے تھے جنہوں نے اس کو مجھے بہوش کر دیا اس کا مدد کر دیا شک ہمارا اس کی بیوی پہ ہوتا ہے تفریش کا آغاز کرتے ہیں تو انویسٹیشن میں بتاتی ہے کہ میرے ساتھ میرے دیور کے طلاقات تھے نگائز تو راستے کو اس کو میرا حزبن تھا وہ مناکت تھا اس کو راستے سے اٹھانے کے لیے میرے دیور نے کل خاریم دیواز رکھے اس کو مار دی ہے مزید تفریش کرتے ہیں تو تبیباً دو تین گھنٹے میں جدید ٹیگرانوگی ذریعے ہم اس کو ملزب کو بھی افقا کرتے ہیں اس کا نام ہے فیصل افلام جو مفتول کا سگا بھائی ہے اور یہ ہے وہ صفاق ملزم جس نے اپنے ہی سگے بھائی کی جان لے لی تھی محبت میں تشکل پارانا چکے آپ نے ہی سکے ہیں دنے ہی سکے ہیں کہ کار راستے ہیں بریتے ہیں 2% ماردد نہیں کرتے ہیں اگر ہم نے بریت سے ہم نے پارن بریشتری جانا گیا جا دیتا ہے مہا در وقت کو بھی آسکا سوچا ہے کہ میں ہی سکے ہیں میں کھرے دیتا ہی سکے ہیں تمہارا بارد ہی آگے سکتا ہے دنے سکے ہیں میں ہی سکے ہیں شبیر نے اکارا میں پیش آنے والے افسوسناک اور شرطناک واقعی کی شدید مضمت کی ہے اور خاتل کو اگلتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا انسان غربت و افلاس کا شکار ہو اور اس پر بیماریاں بھی اسے گھیر لیں تو ایسے انسان کے لیے ایک ایک لمحہ بھاری ہو جاتا ہے میڈ رانجہ کا رہائشی محمد بشیر اپنے خاندان کا واحد کفیل ہے قومی رضاکار کی حیثیت سے ایک تھانے میں کام کرتا ہے اور اس کی تنخواہ فقط چھ ہزار روپے ہے پانچ جوان بیٹیوں اور دو بیٹوں کا یہ باب گزشتہ پچاس برس سے اللہ توقل پر زندگی کیسے گزار رہا ہے تو آپ دیکھیں گے اس ریپورٹ میں میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا یہ ہے محمد بشیر اور اس کا گھرانہ اور یہ جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں بشیر کی اولادے ہیں بشیر انیس سو انہٹر میں بطاہت قومی رضاکار بھرتی ہوا تھا اللہ نے اسے پانچ بیٹیوں اور دو بیٹوں سے نوازا تھا لیکن جب اس کے بچے سات آٹھ برس کی عمد تک پہنچے تو انہیں بیماری نے کھیر لیا محمد بشیر میں اتنی سکت کہاں تھی کہ وہ بچوں کا علاج کروا سکتا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بچے معذور ہو گئے ہیں بشیر نے جیسے پیسے کر کے اپنی ایک بیٹی اور بیٹے کی شادی کر دی تھی لیکن اس کی دوسری بیٹیاں ابھی تک باپ کے دھر میں بیٹھی تھی ایک تو غربت و افلاس اس پر معذوری ایسے میں بیٹیوں کی شادی کی عارض ایک دردناک حسرت میں تبدیل ہو سکتی ہے شبیر نے دیکھا کہ بشیر کی جوان بیٹیاں معذوری کے باوجود گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں ان کے چہروں پر مایوسی اور افلاس کی گھر چمی ہوئی ہے ایک ستر سال کا بڑا باپ ان کے لیے گھر بھی کیا سکتا ہے اسی بچ میں آئی سے معذور ترائل بیٹھنے عبود ہوئے تھے لتن شکتن سے یہ ہو جان محمد بشیر رضاکار کی ڈیوٹی دینے کے بعد محنت مزدوری کے لیے بھی جاتا ہے اور جو تھوڑا بہت کماتا ہے اس سے گھر کا جیسے تیسا خرچہ چلا ہی لیتا ہے شبیر نے محمد بشیر کا گھر دیکھا تو اس کے کونے کونے سے افلاس بیبسی اور غربت کا آگز جھلکتا دکھائی دیا آنگن میں بغیر پلاسٹر کی بھیواریں خوصل خانے پر دروازے کے بجائے میلے کچہلے پردے بوسیدہ دروازے ظاہر ہے کہ محض چھ ہزار روپے کی آمدنی ہی کیا ہوتی ہے بشیر کے بچے کئی کئی دن فاقوں سے بھی گزارتے ہیں لیکن سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اگست کا مہینہ تو بشیر پر قیامت بن کر گزرا جب یکم جولائی سے پنجاب کے تمام قومی رضاکاروں کو ڈیوٹی سے فارس کر دیا گیا ایک تو یہ کہ قومی رضاکاروں کو تنخواہی کیا ملتی ہے محض چھ ہزار روپے اور اب جبکہ ان قومی رضاکاروں کو فارغ کرنے کا نولیفکیشن آ گیا ہے تو محمد بشیر کس احساس محرومی اور بے بسی سے گزرتا ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا محمد بشیر سوچتا ہے رضاکار تنظیم بابا قوم قائد آزم نے بنائی تھی اسے اب بھی اپنی وردی سے قائد آزم کی لازوال محبت کی خوشبو آتی ہے شبیر کے کہنے پر محمد بشیر نے اپنی وردی پہن کر دکھائی تو لگا کہ محمد بشیر لازوال خدمت کے جذبے سے سرسار رہا ہے مگر اب تو وہ اندر سے ٹوٹ ٹوٹ چکا ہے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی معذوری دیکھتے دیکھتے بشیر کی بنائی بھی متاثر ہو چلی ہے شبیر نے جس دین سے بشیر کی معذور اولادوں کو دیکھا ہے تو اس کا دل بکھا ہوا ہے شبیر سوچتا ہے کہ اگر محمد بشیر صاحب حیثیت ہوتا اس کی بیٹیوں اور بیٹوں کی معذوری کا علاج بھی ہو گیا ہوتا اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں جی جی وجہ سے میرے بچیں بچیں معذور ہیں ان مناظر کو دیکھ کر شاید ہی کوئی ایسا ہو جو انسانیت کے درس سے تڑپ نہ اٹھے ذرا دیکھئے بشیر کے بچوں کو ایک قدم اٹھانا بھی کس قدر دشوار ہے شبیر کا کہنا ہے کہ اگرچہ پورا ملک سیلاب کی تباہکاریوں کا شکار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اور غربت کا سیلاب بھی ہے جو لوگ موز اور دریاؤں اور سیلابی ریلوں سے متاثر نہیں ہوتے وہ غربت اور مفلسی کے سیلاب میں بہ رہے ہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں انہیں بچانا اور ان کی بحالی ہم سب کا فرض ہے شبیر کو یقین ہے کہ محمد بشیر کے حالات سامنے کے بعد بشیر کی دستگیری ضرور کی جائے گی دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے ہفتے پھر آزر ہوں گے اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر دیکھنا مد بھولیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایس کریں ایس اے بی لکھ کر سپیز دیں اور اپنا میسیج اپنے شہر اور نام کے ساتھ دو فو سیون پر پیج دیں فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے زیرو ٹو وان تھری پائیو ایٹ زیرو تھری ایٹ ٹو زیرو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے فائیو ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ کراچی ایکسپریس نیوز شبیر تو دیکھیں